تو ایم سیو کی ہر دوسری یا تیسری مووی کے اندر ایک نائک بڑا ویلن ہوتا ہی ہے یعنی کہ اس ویلن کا لیول اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ ویلن اپنی پہ آ جائیں تو پھر وہ ایم سیو کے کئی سارے سپر ہیروز کو اکھیلے لپیٹ سکتا ہے اور اب تک مارول ہمیں ایسے کئی سارے ویلنز دکھا چکا ہے پھر چاہے بات کرے الٹرون کی رونن دیکیوزر کی ڈون مامو کی ہیلا کی یا پھر ہم بات کریں لیکن یہ سبھی ویلنز ایم سیو کی انفنیٹی ساگا اور فیس فور کے اندر دیکھ چکے ہیں اور مارول کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک بار جس ویلن کو یوز کر لیں وہ اسے جلدی دوبارہ یوز نہیں کرتا اور اسی لئے ایم سیو کے آنے والی فیس فائف اور فیس سکس کی موویز کے اندر مارول سٹوڈیوز کئی سارے نئے ویلنز کو لانے چاہ رہے ہیں اور یہ سبھی ویلنز ایم سیو کی موویز میں دھیرے 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 دکھنے بھی لگیں گے تو اسی لئے آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایم سیو کے آنے والے ایسے ٹاپ ٹن سوپر ویلنز کی بات کرتے ہیں جو کی ایم سیو میں دکھنے کے لئے یا تو کنفرم ہو چکے ہیں یا پھر ایم سیو موویز میں دکھنے کے ان کے سب سے زیادہ چانسز ہیں تو یہ ویڈیو بہتی کم مال کیونے والی ہے اسی لئے آپ سبھی اسے پورا اند تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ میں سے کوئی ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا اور سبسکرائب کے بغل کے بیل ایکن کو بھی اور پسٹ کر لینا تاکہ ہمارے چینل کی ساری ریٹس ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اس کے ساتھی اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ویڈیو میں سے جو بھی ویلین آپ کا فیوریٹ ہو آپ اس کا نام کمنٹس کے اندر ضرور بتانا تو پھر آئیے اب ہم بینہ کسی دیری کے آج کی اس کم مال کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین ریڈ ہلک تو ریڈ ہلک ایم سیو میں دکھنے کے لیے بلکل کنفرم ہے جو کہ ہم سبھی کو نظر آئے گا کیاپٹن امریکہ فور کے اندر ریڈ ہلک یعنی کی تھنڈر بولٹ روس کیونکہ یہ بروس بینر کی لیو انٹرسٹ بیٹی روس کا فادر ہوتا ہے جسے آگے چل کر ہلک جیسی پاورٹس ملتی ہے اور وہ بنتا ہے ریڈ ہلک ریڈ ہلک یعنی کی تھنڈر بولٹ روس ایم سیو کے اندر ہمیشہ سے اگزسٹ کرتا ہے اور وہ ہمیں ہلکی مووی کے اندر نظر بھی آیا تھا اور ریڈ ہلک کی امپورٹنس ایم سیو کے اندر کتنی زیادہ ہیں یہ بات مارول بھی جانتا ہے کیونکہ اسی وجہ سے تھنڈر بولٹ روس کے کیریکٹر کو پلے کرنے والے ایکٹر کے مڑنے کے بعد بھی مارول سٹوڈیوز نے اپنا فیصلہ چینج نہیں کیا اور ریڈ ہلک کے لیے کاسٹنگ کو ہی بدل دیا اور اسی لئے اب مارول کا پلان یہ ہے کہ یہ ریڈ ہلک نہ صرف ایم سیو کے اندر دکھے گا بلکہ وہ کیاپٹن ایمریکہ 4 کے اندر اس مووی کا مین ویلن بھی ہوگا نمبر نائن مہفیسٹو تو مہفیسٹو مارول یونیورس کا ایک بہت ہی پاورفل ڈیمن ہے لیکن مہفیسٹو کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ وہ کوئی آم ڈیمن نہیں بلکہ ایک ایک ایکسٹر دیمیشنل ڈیمن ہے جو کی ہل نام کی ایک پوکر ڈیمنشن کو رول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مہفیسٹو اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ وہ تھانوس تک کو ہرا سکتا ہے بشرت یہ ہے کہ اس ٹیم پر تھانوس کے ہاتھوں میں انفینیٹی سٹونس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر تھانوس کے پاس انفینیٹی سٹونس ہوئے تو تب تو وہ مہفیسٹو کی وارٹ لگا دے گا بات کریں مہفیسٹو کے لائف ایکشن ڈیبیو کی تو اس کے ایم سیو میں آنے کے کافی ٹائم سے ریومرس آ رہے ہیں یہاں تک کہ جب ایم سیو کی وانڈا ویجن سیریز آئی تھی تب سے ہی کافی فینس یہ بول رہے تھے کہ مہفیسٹو اس سیریز کے اندر ہی دکھ جائے گا لیکن تب سے لے کر ابھی تک مہفیسٹو نہیں دکھائیں بٹ اب فائنلی مارول سٹوڈیوز نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ مہفیسٹو ایم سیو میں دکھے گا اور وہ سب سے پہلے اپیر ہوگا آئرن ہٹ سیریز کے اندر جو سیریز اسی سال آ رہی ہے ویچ مینز مہفیسٹو کو دیکھنے کے لیے ہم سب ہی کو زیاد انتظار نہیں کرنا پڑے گا نمبر ایٹ فائنلی ایم سیو کے اندر دیکھنے والا ہے اور اس چیز کو سپارڈرمن نووے ہوم کے اندر ہی سیٹ اپ کر دیا گیا تھا جہاں پر اگر آپ سب کو یاد ہو تو ایڈی بروک کو ویرم کے ساتھ ایم سیو کے اندر صرف اسیلے لائے گیا تھا تاکہ ایم سیو کو بھی اپنا ویرم مل سکے اور اسی لئے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو ایم سیو کے آنے والی سپارڈرمن فرنچیزی کی چوتھی مووی ہوگی اس میں وینم کو ایزا مین ویلن دکھایا جا سکتا ہے اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں سپارڈرمن فر کے اندر دھما کے داریکشن دیکھنے کو ملنے والا ہے نمبر سیون مسٹر نگٹیو تو مارٹین لی یعنی کی مسٹر نگٹیو سپارڈرمن کے سب سے پاپلر ویلنز میں سے ایک ہے جو کی مارول کومکس اور انیمیٹیڈ سیریز کے اندر سنیسٹر سکس کا بھی ایک بہت بڑا پارٹ رہ چکا ہے یہاں تک کہ جو سپارڈرمن کی گیمز آتی ہیں ان کے اندر بھی سنیسٹر سکس میں مسٹر نگٹیو ہوتا ہی ہے لیکن اتنا پاپلر ہونے کے بعد اور اتنی جگہ اپنا اپیرینس دینے کے بعد بھی وہ اب تک ایم سیو میں کبھی نہیں دکھا اور یہ چیز ابھی اسی لئے ہوگی کیونکہ مارول سٹوڈیوز کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اب وہ آنے والی سپارڈرمن موویز کے اندر ایک ایسے ویلین کو دکھا سکتے ہیں جو کی آج سے پہلے کبھی بھی لائف ایکشن میں نظر نہیں آیا ہے اور اسی لئے یہی سے مسٹر نگٹیو کے دکھنے کی پوسیبلیٹی سامنے آتی ہے اس کے ساتھ ہی مسٹر نگٹیو کے ایم سیو میں ہونے کے ہمیں ہٹس بھی مل چکے ہیں کیونکہ سپارڈرمن نووے ہوم کے اندر ہمیں فیسٹ اورگنایزیشن کو دکھایا گیا تھا اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس فیسٹ کو اور کوئی نہیں بلکہ اپنا مسٹر نگٹیو ہی اون کرتا ہے سو اسی لئے اگر ماروال نے اسے دکھانے کا پلان کیا تو سپارڈرمن 4 کی سٹوری کچھ ایسی ہو سکتی ہے جس میں وینم سمیوٹ سپارڈرمن کے ساتھ بانڈ ہو کر اس کے لئے ایک بلیک سوٹ کریٹ کرے گا اور پھر اسی بلیک سوٹ کو پہن کر اپنا سپارڈی مسٹر نگٹیو سے لڑے گا جس کے بعد سپارڈی وینم کی ہلپ سہی سے ہرا تو دے گا لیکن پھر اس کے بعد آگے چل کر وینم اس کا بڑا دشمن رہنے گا جیسا کومکس اور ٹوپی میکوائر کی سپارڈرمن موویز کے اندر ہو چکا ہے نمبر 6 سینٹری تو سینٹری ماروال کا سب سے پاورفل سپر ہیرو ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں لیکن جو بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی سب سے پاورفل سپر ہیرو کو ماروال سٹوڈیوز ایم سیو کے اندر ایزا ویلن دکھانے جا رہے ہیں اصل میں سینٹری ایم سیو کے اندر دکھے گا تھنڈر بولٹس مووی کے اندر لیکن وہاں پر ماروال کا انیشل پلین یہ ہے کہ اس مووی کے اندر سبھی سپر ہیرو کیریکٹرز ایک ساتھ مل کر سینٹری کا سامنا کریں گے اور اسے ایک بڑے دسٹرکشن کو کرنے سے روکیں گے اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سینٹری اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ اسے ڈی سی کے سپر مین سے کمپیر کیا جاتا ہے اسی لئے جب سپر مین جیسا کوئی کیریکٹر آن سکرین کسی سے فائٹ کرے گا تو وہ فائٹ کتنی شاندار ہوگی حالانکہ تھنڈر بولٹس مووی کے آگے چل کر ماروال اسے ایزا ہیرو یا پھر ایزا انٹی ہیرو دکھا سکتا ہے لیکن ابھی کے لئے اسپیشلی تھنڈر بولٹس مووی کے لئے سینٹری ایک ویلن ہی رہے گا تو جس طرح سے سینٹری ماروال کا سب سے پاورفل سپر ہیرو ہے ٹھیک اسی طرح سے گیلکٹس بھی ماروال کے سب سے پاورفل سپر ہیروز میں سے ایک ہے کیونکہ یہ گیلکٹس لٹریلی اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ یہ ہمارے ارڈ جیسے دو دن پینٹس کو تو ناشتے میں کھا جاتا ہے ماروال کے اندر گیلکٹس سپر ہیروز کے لئے ایک ایونجرس لیول تھریڈ ہے اور کومکس کا یہ ایونجرس لیول تھریڈ اب فائنلی ایم سیو کے اندر اپنی انٹری کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہم سبھی کو دیکھے گا ایم سیو کی فینٹسٹک فور مووی کے اندر ماروال سروڈیوز نے اس بات کو فائنل کر دیا ہے کہ ان کی آنے والی فینٹسٹک فور مووی جو کی فیس سکس کی پہلی مووی ہے اس لیے گیلکٹس پوری مووی کا مین ویلن ہوگا اور اس کا سامنا کریں گے فینٹسٹک فور اور گیلکٹس کا اگر ہم سیمپل کمپریشن کریں تو یہ بیسیکلی ماروال کے سیلیسٹرل جتنا بڑھائیں اور لگ بھگ ان کے جتنا پاورفل بھی ہے اور اب کیونکہ سیلیسٹرل پہلے ہی ایم سیو میں دیکھ چکے ہیں اس لیے اب گیلکٹس کے ایم سیو میں دیکھنے کے بعد ہی وہ دن بھی دور نہیں جس دن ہم بڑے پردے کے اوپر لائیو ایکشن میں گیلکٹس ورسس سیلیسٹرل دیکھیں گے تو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ ڈیڈپول ایک ہیرو ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی گلتی ہے کیونکہ اپنا ڈیڈپول نہ تو کبھی کومکس میں ہیرو تھا اور نہ ہی کبھی موویز میں اور اسی لیے کیونکہ ڈیڈپول ماروال کے ایسے گینے چونے کیریکٹرز میں سے ایک ہے جنہیں دنیا داری سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اور اسی لیے اگر ڈیڈپول کا من کرے گا تو وہ آپ کی مدد کرے گا اور اگر من نہیں کرے گا تو وہ آپ کو ہی مار دے گا اور اسی وجہ سے کومکس سے لے کر موویز تک اسے زیادہ تر انٹی ہیرو یا پھر ایک ویلن ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اب اس کے اگر بات رہی اس کے ایم سیو میں ویلن ہونے کی تو یہ اپنی آنے والی مووی ڈیڈپول 3 کے اندر ویلن ہوگا اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سب ہی کہہ رہے ہیں اصل میں ڈیڈپول 3 کے اندر ماروال کومکس کی ڈیڈپول کلز تا ماروال یونیورس کی سٹوری کو فولو کیا جائے گا جو کی کومکس کا ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ڈیڈپول اپنے پورے یونیورس کے کیریکٹرز کو جہاں سے مار دیتا ہے اور ڈیڈپول کی آنے والی مووی یعنی کی ڈیڈپول 3 کے اندر بھی ٹھیک ایسا ہی ہونے والا ہے تو آپ سب خود ہی سو سکتے ہیں کہ جو کارکٹر سبھی سپر ہیروز کو مار دیں آخر میں وہ ویلن کیسے نہیں ہوگا نمبر 3 ایکس مین تو یہاں بات کسی ایک میوٹنٹ کی نہیں بلکہ سارے میوٹنٹ کی اوری ہے یعنی کی وہ سارے میوٹنٹس جو کی ایکس مین کا پارڈ ہے بھر آپ سب یہ سوچ رہوں گے کہ میوٹنٹس تو ماروال کومکس اور موویز کے اندر سپر ہیروز ہیں تو ایسے میں میں نے انہیں ویلنٹس میں کیسے کاؤنٹ کر لیا تو میں آپ کو بتا دوں کی میوٹنٹس ماروال کومکس اور موویز کے اندر تو ہیرو ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ایم سیو کی تو جب میوٹنٹس کی اینٹری ایم سیو کے اندر ہوگی تو وہ کوئی سپر ہیرو نہیں بلکہ سپر ویلنس ہوں گے اگر آپ سبھی نے کیپٹین ماروال 2 یعنی کی دا ماروال مووی دیکھی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ اس مووی کے انڈ سین کے اندر مونکہ ریم بیو ایک ایسے یونیورس میں چلے جاتی ہے جس یونیورس کے اندر ایکس من ایسسٹ کرتے ہیں اور یہ تو ہم سبھی کو پتہ ہی ہے کہ جب اپنا ڈاکر سٹینج ارث 838 کے اندر گیا تھا تو وہاں پر ان کے یونیورس میں انکرشن سٹارٹ ہو گیا تھا اور اسی لئے ٹھیک یہاں پر بھی مونکہ ریم بیو کے جانے کی وجہ سے ان کے یونیورس اور ہمارے یونیورس کے بیچ بھی انکرشن سٹارٹ ہو جائے گا جو کی بہت زیادہ اوویاس ہے بہت یہی پر ہی ماروال سٹوڈیوز کا ماسٹر پلان چھپا ہوا ہے اور وہ ماسٹر پلان یہ ہے کہ مونکہ ریم بیو کی وجہ سے جیسے انکرشن سٹارٹ ہوگا ویسے ہی اس یونیورس کے کارکٹرز اور ہمارے یونیورس کے کارکٹرز آپس میں بھیڑیں گے جس کا مطلب ہوتا ہے اس یونیورس کے ایکس من اور ہمارے یونیورس کے ایونیورس کے ایونجرز اور پھر اس طرح سے ایکس من ٹیم کے میوٹنٹس ایم سیو کے اندر ویلین بنیں گے حالانکہ ماروال سٹوڈیوز کا پلان یہ ہے کہ وہ اسی طریقے کا یوز کر کے نا صرف ایم سیو کے اندر ایونجرز ورسز ایکس من سٹوئی لائن کو کبر کرے گا جو کی ماروال کومکس کے ایک بہت ہی پوپلر سٹوئی لائن ہے بھلکہ اس کے ساتھ ہی اسی ویلینٹ کا فائدہ اٹھا کر وہ میوٹنٹس کو ایم سیو ورلڈ میں بھی لائے گا نمبر 2 کیانگ دا کونکرر تو اس ویلین کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے کیونکہ جس طرح سے تھانوس انفینٹی ساغہ کا مین ویلین تھا ٹھیک اسی طرح سے کیانگ دا کونکرر اپنے ملٹی ورس ساغہ کا مین ویلین ہے کیانگ کے سبھی ویرینٹس اتنے زیادہ پاورفول ہیں کی وہ اپنے اپنے یونیورسز کے اندر سبھی ٹائم لینس کو کونکر کر چکے ہیں اور اسی لئے پاس سے لے کر پریزنٹ تک پریزنٹ سے لے کر فیچر تک نیچے سے لے کر اوپر تک اور آگے سے لے کر پیچھے تک سبھی جگہ کیانگ کے ویرینٹس کا ہی راج ہے اور کیانگ دا کونکرر انہی سارے ویرینٹس میں سے سب سے خطرناک اور پاورفول ویرینٹ ہے جو کی ان سبھی کا ڈیڈی ہے حالکہ کی کیانگ کے کئی سارے ویرینٹس ہمیں ایم سیو موویز کے اندر دیکھ بھی چکے ہیں لیکن یہ کیانگ ہمیں صحیح طریقے سے دیکھے گا ایم سیو موویز کے اندر کیونکہ وہ موویز پوری طرح سے کیانگ کے اوپر بیسٹ ہوگی اور اس موویز میں ہمیں کیانگ کے بہت سارے ویرینٹس ایکشن فارم میں دکھیں گے جن کا سامنا کریں گے ہمارے پیار ایم سیو موویز حالکہ ان سبھی ویلنز کے علاوہ بھی ایک ایسا ویلن ہے جس کی ایم سیو کے اندر دکھنے کی کوئی ایناوزمنٹ تو نہیں ہے لیکن تب بھی زیادہ در فینس کو یہ پتہیں کہ اس ویلن کے بینا نا تو ایم سیو پورا ہوگا اور نا ہی ملٹی ورس آگا کی ایونجر سیکرٹ وارس مووی اور وہ ویلن ہے نمبر ون ڈاکٹر ڈوم تو ڈاکٹر ڈوم ماروال کے سب سے پاورفول پاپولر بروٹل انفلوینشیل اور ڈینجرس ویلنز میں سے ایک ہے ڈاکٹر ڈوم لٹرلی اتنا کمال کھائے کہ اس کے جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے اور ہاں یہاں پر میں فاکس موویز میں دکھنے والے ڈاکٹر ڈوم کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ ڈاکٹر ڈوم کم اور ایک مزاگ زیادہ تھا اگر بات کریں ڈاکٹر ڈوم کی تو ڈاکٹر ڈوم سیکرٹ وارس ایونٹ کا سب سے مین کریکٹر ہے اور اسی لئے اس بات کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں کہ جو سیکرٹ وارس ہمیں ایم سیو کے اندر دکھے گی اس کے اندر بھی ایم سیو کی سیکرٹ وارس بھی بہت دھمال کرنے والی ہے تو دوستو یہی تھی ویڈیو اپکمنگ ایم سیو موویز میں دکھنے والے اپکمنگ ویلنس کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں اور اگر آپ سبھی کا کوئی اور ریکمینڈیشن ہو تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور آپ کو ان سبھی ویلنس میں سے کون سا ویلنس سب سے زیادہ پسند ہے یا آپ کس کے لئے سب سے زیادہ ویڈ کر رہے ہیں آپ اس کا نام کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں باقی اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بغل کے بیل ایکن کو بھی اور پر شیٹ کر لیجئے میں آپ سبھی سے ملتا ہوں ایسی کسی اور دھماکے دار ویڈیو کے اندر لیکن تب تک کے لئے گوڈ بائی